بسم اللہ الرحمن الرحیم ابل قاسم محمد والاہل بیتی تیبین الطاہرین المعسومین الغر المیمین الَّذِينَا ذَهَمَ اللَّهُ عَنْهُمُ الرِّجْسَ حِلَى الْبَيْتِ وَاتَّحْهَرَهُمْ تَتْحِيرًا اما بعد فقد قَالَ اللَّهُ الْحَكِيمِ فِي كِتَابِهِ الْكَرِيمِ وَهُوَ أَصْدَقُ الصَّادِقِينَ وَقَوْلُهُ الْحَقِ بسم اللہ الرحمن الرحیم ذَكِّرِ النَّذِكْرَةً تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ سلوات پڑھے محمد وآلہ اللَّهُ عَنْهُ عَنْهُ عَلَى محمد وآلہِ محمد ہماری خوش قسمتی اور یہ خصوصیت ہمیں حاصل ہے کہ ہم اپنی عظیم شخصیتوں کی ولادت یا ان کی شہادتوں پر ہم ان کا تذکرہ کرتے ہیں اور ذکر ان شخصیتوں کا تذکرہ انسان کے کردار میں ایک بہت بڑی اہمیت رکھتا ہے اور یہ کردار ہمیں بتاتے ہیں کس وقت ہمیں کیا کہنا چاہیے اور کس وقت ہمیں کیا کرنا چاہیے ظالم کے سامنے خاموش رہنا بزدلی ہے اور دین پامال ہوتا رہے اور ہم اپنی جان کی حفاظت کرتے رہے یہ بھی کوئی اقل مندی کا کام نہیں ہے اس اعتبار سے اللہ نے بھی اپنے پیغمبر اپنے حبیب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قرآن مجید میں خطاب کیا ذکر ان ذکرہ تنفع المومنین اے ہمارے پیغمبر لوگوں کے سامنے اچھے تذکرے نصیحت وعاز کرتے رہیے اس سے مومنین کو فائدہ پہنچتا ہے جب ہم صاحب کردار لوگوں کے تذکرے بیان کرتے ہیں تو انسان کو اللہ نے کچھ اس طریقے سے خلق کیا ہے کہ ہمارے دل میں ایسے جذبے پیدا ہونے لگتے ہیں کہ ہم بھی یہ کام کریں گے اور نیکیاں اتنی عظیم ہوتی ہیں کہ جس نے برائیوں کو قائم کیا ہے اس کے دل میں بھی یہ تمنا پیدا ہو جاتی ہے اے کاش میں نیکیاں کرتا اور نیک بن جاتا لیکن ان تذکروں کو جب ہم کرتے ہیں دو طریقے ہوتے ہیں خوشی کا اظہار ہم یہ سمجھتے ہیں شاید لال لباس یا سرخ جوڑا پیننے سے خوشی کا اظہار ہوتا ہے یا مثلا ہم یہ سمجھتے ہیں کالا لباس زیبے تن کر لیا جائے تو شاید ہم نے غم منا لیا ہے ان دونوں باتوں کو اسلام میں کوئی اہمیت نہیں ہے اسلام یہ کہتا ہے ایک لباس بدلنا بہت آسان ہے اگر مشکل ہے تو کردار بدلنا ہے جب ہم اپنا کردار بدل لیں گے تو تب ہم صحیح معنوں میں ان کے غم میں شریک ہوں گے اور جب ہم اپنی عادتوں کو تبدیل کر دیں گے جب ہم شہید صحیح معنوں میں ان کی خوشیوں میں قدم رکھیں گے لیکن اگر ہم نے صرف اور صرف یہ کہتے رہے کہ آپ کی ولادت ہے اور ہم نے اچھے پکوان پکانا شروع کر دیئے اچھا لباس پہننا شروع کر دیا تو یہ فقط وہ ہے جو ہماری ذات سے باہر کی چیز ہے اسلام یہ نہیں چاہتا کہ انسان ذات سے باہر کی چیز کو انجام دے بلکہ اسلام یہ چاہتا ہے انسان اپنی ذات کے اندر کی چیز کو انجام دے اگر ولادت کا موقع ہے تو ہم اپنے آقا اور مولا سے یہ تیہ کریں جیسا کہ کل امام اولین نقی علیہ السلام کی ولادت با سعادت تھی تو ہم یہ تیہ کریں مولا مجھے زندگی میں مجھ سے یہ غلطی ہوئی تھی اور پروردگار عالم کا واسطہ اور پروردگار عالم کی بارگاہ میں آپ کا وسیلہ قرار دے کے میں جب تے آج تک اس گناہ کی توبہ کر رہا ہوں اور انشاءاللہ آپ کی ولادت با سعادت کے موقع پر میں یہ تیہ کرتا ہوں ان کی عظمتوں کے کیا کہنے میں یہ تیہ کرتا ہوں کہ میری زندگی میں یہ گناہ اب داخل نہیں ہوگا تو یقینا یہ ہم نے کردار بدلا ہے ان کی زندگی کی ان کی اہل بیت علیہ السلام کے خاندان اور ان کی عظمتوں کو کسی لفظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا اور ان کے فضائل جب پیدا ہوتے ہیں کل ہی کی بات آپ دیکھئے روایت گزری سامنے سے اور بے پناہ علم کا دریہ ایسا لگنے لگا جیسے مجھے بہت بڑی نولیج اور بہت زیادہ میرے سینے میں مثلا علم پیدا ہو گیا ہے میرے سامنے سے یہ روایت گزری اور یہ یاد رکھیے گا پیغمبر اسلام نے فرمایا ہمارا آخری بھی محمد ہے ہمارا اول بھی محمد ہے ہمارا پہلا بھی محمد ہے ہمارا عوست بھی محمد ہے اسی طریقے سے اہل بیت علیہ السلام کی فرد ہر ہر فرد باکمال ہے اگر جناب زہرہ کو دیکھنا ہے تو جناب زینب کا کردار پڑھ لیجئے اور اگر مثلا جناب زینب کو دیکھنا ہے تو جناب زہرہ سلام اللہ ہے علیہ کا کردار پڑھ لیجئے جس طریقے سے کل کے باطل کو جناب زہرہ سلام اللہ ہے اسی طریقے سے جیسے علی کے ساتھ جناب زہرہ کا کردار ہے ویسے ہی امام حسین علیہ السلام کے ساتھ جناب زینب صلی اللہ علیہ کا کردار ہے بات آگے آئیں گے انشاءاللہ تعالی اور جب بات آگے آئیں گے تو میں آپ کی خدمت میں بیان کروں گا کہ وہیں سے اندادہ ہوگا اس طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہماری زندگی میں یہ باتیں پیدا ہو جاتی ہیں تو ہماری زندگی صاحب عمل اور صاحب کردار بن جاتی ہیں ہم اپنی زندگی میں دیکھتے ہیں روایت یہ میرے سامنے سے گزری اب اس کو بہت اندادہ کیجئے اور یہ روایت بھی مدن نظر رکھئے کہ ہمارا سب اول بھی محمد ہے آخر بھی محمد ہے ہم سب کے سب محمد ہے اور کسی بھی شخصیت کو اس کے خاندان سے پہچانا جاتا ہے مطلاح اگر جناب زینب صلی اللہ علیہ کی شخصیت کو جانتے ہیں تو ہم یہی جانتے ہیں کس باپ کی بیٹی ہے کس ماں کی مثلا کس ماں کی دولاری ہے تو ان کے تو ماں باپ دنیا میں وہ عظیم تر ہیں جن کے فضائل انسانوں نے نہیں بلکہ پروردگار عالم نے اپنی زبان سے جن کے فضائل سورہ دہر نازل کر کے آخر میں یہ کہہ دیا سا یکم مشکورہ خدا بھی تمہاری کوششوں کا شکر گزار ہے ایک سلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد تو اس سلسلے میں ہم دیکھتے ہیں ہم جانتے ہیں روایت ہی میری نگاہوں کے سامنے سے گزری امام علی النقی علیہ السلام ہے تذکرہ آپ کی مجلس میں بھی کل آیا ہوگا لازمی آیا ہوگا مگر اس کے ذریعے سے جو میں سمجھا وہ بیان کر رہا ہوں اور اس اعتبار سے پھر ہم اس گھرانے کی ہر ہر فرد کا اندادہ کر لیں گے کہ اس گھرانے کی ہر فرد کتنی عظیم ہے روایت یہ ہے واقعہ یہ ہے کہ دسوے امام بیٹھے ہوئے ہیں اصحاب کا مجمع لگا ہوا ہے سوال کرنے والے سوال کرتے ہیں پوچھنے والے پوچھتے ہیں صحابی کہتا ہے امام دسوے امام کا کہ مولا آپ نے جو اس فلہ آدمی سے گفتگو کی تھی وہ گفتگو میری سمجھ میں نہیں آئی کہ آپ نے کس زبان میں بات کی تھی ایک شخص اٹھا درمیان سے سارے جہان سے آئیمہ کی خدمت میں سوال لے کے جانے والوں کی فیرست موجود ہے لوگ سوال کرتے تھے اپنی حاجتیں پیش کرتے تھے ان کی خدمت میں ایک ہندوستان کا آدمی گیا اور جانے کے بعد اس نے اپنے کچھ سوالات رکھے کچھ حاجتیں پیش کی امام نے ہندی زبان میں اس کا جواب دیا صحابی جب تنہائی میں آیا تو امام سے کہنے لگا مولا میں نے جو آپ کی زبان وہ آپ نے فلہ آدمی کو جو جواب دیا ہے میں اس زبان سے واقف نہیں اور ایک جملے میں میں آپ کی خدمت میں بہت بڑی بات انشاءاللہ پیش کروں گا مولا اس بات سے اس زبان سے میں واقف نہیں ہوں آپ نے کون سی زبان بولی اور آپ اس زبان کو کیسے سمجھیں امام نے فرمایا وہ ہندی تھا اور ہندی میں بات کر رہا تھا میں نے اس کی زبان میں اس کی گفتگو میں اس کی لینگویج میں میں نے اس کا سوال کا جواب دیا امامت کے لئے یہ کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے جناب سلیمان کے لئے قرآن مجید نے کہا علمنا منطقت تیر ہم نے جناب سلیمان کو پرندوں کی بولیا سمجھنے کا علم دیا ہے جب پرندوں کی بولیا جناب سلیمان سمجھ سکتے ہیں تو فخر سلیمان یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے لہذا یہ کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے امام تو جانوروں کی بات سمجھتے ہیں جتنی بھی زبانیں ہیں کائنات میں ان سب کا علم آئیمہ عہدہ علیہ السلام کو ہے امام نے کہا وہ ہندی میں آیا تھا ہندی تھا ہندی میں بات کر رہا تھا میں نے اس کی باتوں کا جواب دیا اور یہ کہنے کے بعد امام نے ایک پتھر زمین سے کنکری اٹھائی چنے کے دانے کے برابر اپنے دہن میں رکھی اور جب لعاب دہن اس کنکری میں پیوست ہو گیا تو امام نے وہ کنکری نکالی اور اس کو جی اور اس صحابی نے اپنی زبان پہ اس کنکری کو رکھی تو گویا ہوا اور کہنے لگا مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے میں ستر زبانوں کا ماہر ہو گیا ہوں کیا کہا ایسا لگ رہا ہے جیسے میں ستر زبانوں کا ماہر ہم جانتے ہیں ہمارے بدن کے کچھ حصے وہ ہیں جو ہماری ذات کا جز ہے اور ہمارے بدن کے کچھ حصے وہ ہیں جو ہماری ذات سے فاضل ہیں جیسے مثلا ناخون ہیں ان کو کٹ کے پھینک دیا جائے اسلام بھی یہی چاہتا ہے بال ہے ان کو بھی کٹ کے تراش دیا جائے اسی طریقے سے لعاب دہن بھی ہمارے بدن کا فاضل حصہ ہے ذرا غور کریں جب آئیمہ ہدا کے فاضل حصے میں اتنا اثر ہو سکتا ہے تو جس نبی کے یہ وسیع ہوں اس نبی کی نبوت میں کتنا اثر ہوگا اور جب ان کے تھوک میں اتنا اثر ہو سکتا ہے تو نبی کے خون میں کتنا اثر ہوگا اسی لئے پیغمبر اسلام نے فرمایا اہلِ بیعت میرا گوشت ہیں پوشت ہیں میرا خون ہیں ان سے جنگ مجھ سے جنگ اور جب ایک تھوک میں اتنی شفاہ ہو سکتی ہے تو جس زمین میں ان کا خون مل گیا ہو اس میں کتنی شفاہ رکھ دی گئی ہوگی اب فقط یہ بیماروں کو شفاہ نہیں بخشے گی بلکہ جس گھر میں یہ لوگ ہوں گے خواہ کے شفاہ ہوگی بیماریوں سے بھی نجات مل جائے گی دوسری چیزوں سے بھی نجات مل جائے گی ایک سلوات پڑھ دیں محمد و آلِ محمد دوسری تمام چیزوں سے نجات مل جائے گی جب دوسری تمام چیزوں سے نجات مل جائے گی تو ہمیں یہ توجہ کر لینی چاہیے کہ ان کے خاندان میں ان کے کردار میں کتنی عظمتیں ہیں اور جب ان کے کردار میں کتنی عظمتیں ہیں یہاں تک کہ انہی کی ناراضگی اللہ کی ناراضگی ان کی خوشی اللہ کی خوشی اور جناب زینب صلی اللہ ہے علیہ کی عظمت کو سمجھنے کے لیے ان کے پاس کتنا علم ہو سکتا ہے ان کی عظمت کتنی ہو سکتی ہے بس ان چند لفظوں کا سہرہ لیتا ہوں ہم جب حدیث کو جانتے ہیں حدیث کس کو کہتے ہیں حدیث کہتے ہیں معصوم بولتا ہو تو اس کو حدیث کہتے ہیں ذرا دیکھو تو سہی جناب زینب صلی اللہ علیہ عظمت کی اس چہار دیواری میں موجود ہیں اگر ماں سے بات کرتی ہیں تو حدیث بنتی ہے اگر بابا سے گفتگو کرتی ہیں تو حدیث بنتی ہے اگر بھائی سے بات کرتی ہیں تو حدیث بنتی ہے اگر چھوٹے بھائی امام حسین علیہ السلام سے بات کرتی ہیں تو حدیث بنتی ہیں گویا زینب زینب نہیں ہے بلکہ عظمت کی چہار دیواری کے اندر جو قلعہ ہے پروردگار عالم نے اسے باپ کی زینت جناب زینب سلام اللہ علیہ قرار دیا ایک سلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد جناب زینب ان کے یقین اور علک علم کے سلسلے میں نہ باتوں کو پیش کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی گفتگو ان کے علم کا تذکرہ اس طریقے سے کیا جا سکتا ہے کہ جناب زینب ہم جب جانتے ہیں تو میں ایک واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں اور وہ واقعہ یہ ہے کہ شیخ توسی علیہ الرحمن جو اپنے عام میں ایک بہت عظیم علم ہے بابا علم یا نجف میں حوزے کی بنیاد جنہوں نے رکھی ہے وہ جناب شیخ توسی علیہ الرحمن نجف میں جو سب سے پہلے کام شروع کیا ہے علم تعالیم اور ساری دنیا علم کے معاملے میں شیخ توسی علیہ الرحمن کے دروادے پر سلام کرتی تھی ان لفظوں سے ہم جانیں گے کہ جناب زینب صلی اللہ علیہ کی علم کی عظمت اور آپ کی قربانی اور آپ کی عظیم شخصیت شیخ توسی علیہ الرحمن کی خدمت میں کچھ لوگ آئے اور کچھ لوگ آنے کے بعد بہت زیادہ پریشانیوں کا سبب بن رہے تھے ان کے سامنے کچھ مسائل تھے اور جب ان کے سامنے کچھ مسائل تھے تو وہ اس صورت میں اپنی زندگی میں لے کے ان مسائل کو آئے کہ ساری دنیا میں پریشانی ہونے کے باوجود ان مسائل کا جواب نہیں مل رہا تھا آخر میں سب کی نگاہیں شیخ توسی علیہ الرحمن پر پڑی اور یہ چاہتے تھے کہ اس کا جواب شیخ توسی علیہ الرحمن کے سوا کوئی نہیں دے سکتا یہ لوگ ان کی خدمت میں آئے آنے کے بعد اپنے مسائل کو پیش کیا شیخ توسی علیہ الرحمن کی گفتگو کے بعد جب ان کے سامنے یہ بیٹھے تو اتفاق کی بات تھی کہ مسائل اہم تھے اور ایک مرتبہ شیخ توسی نے فرمایا میں ان مسائل کا جواب نہیں جانتا اور یہاں سے ہمیں سبق مل رہا ہے کہ جب اتنی بڑی سلطنت اور دولت علم یہ کہہ سکتی ہیں کہ میں نہیں جانتا تو ہم جیسے طالب علم کو یہ کہنے میں کوئی دقت نہیں ہونی چاہیے میں نہیں جانتا شیخ توسی علیہ الرحمن نے کہا میں نہیں جانتا مجھے اس بات کی خبر نہیں ہے سب لوگ گویا ہوئے اور کہنے لگے آپ تو آخری منزل تھی اور آپ کے دروازے سے جواب نہیں ملے گا تو ہم کہا جائیں گے انہوں نے کہا اگر اتنی ہی امیدیں ہیں تو میں صبح تک کوشش کرتا ہوں اگر مجھے اس کا جواب مل گیا میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا اور اب صبح نمودار ہونے نماز شب کا وقت قریب آیا یہاں تک کہ نماز صبح یعنی نماز فجر سے پہلے پہلے نماز شب کا بہترین وقت ہے نماز شب کے لیے نجف اشرف روزہ امام علی حرم میں گئے اور نماز شب سے فارغ ہوئے جب نماز شب سے فارغ ہوئے ابھی کوئی جواب نہیں تھا نماز واجب سے بھی فارغ ہوئے ایک بے قراری سی تھی ایک کش مکش تھی مگر کوئی جواب نہیں تھا آخر میں انہوں نے جو ہے امام علی 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 سلام کے ذری مبارک کے بلکل نزدیک روزے کے بلکل نزدیک قبر کے بلکل نزدیک مرتبہ طلب تھی آرزو تھی دعا تھی اور امام کو وسیلہ بنا رہے تھے پکار کے کہہ رہے تھے مولا مسائل بڑے پیچیدہ ہے جتنی میرے اندر طاقت تھی میں نے اتنی طاقت کو حاصل کر لیا میں اپنے علم میں خوب محنت کی مگر میں ان کا جواب نہیں سمجھ سکا اور یہ کہہ کہ شیخ توسی علیہ رحمہ کہتے ہیں میں نے اپنے سینے کو امام علی کے روزے یعنی ذری سے مس کر دیا بس جیسے ہی میں نے ان کی روزے سے ان کی ذری سے ان کی قبر متحر سے مس کیا مجھے سارے مسائل کے جواب مل چکے تھے اور اب ایسا لگ رہا تھا کہ جیسا میرا سینہ علم سے لبریز ہو گیا ہے میں نے سب کے جوابات دے دیئے بس یہی سے کہنا چاہتا ہوں جب ایک شیخ توسی علیہ رحمہ ذریع پہ اگر اپنے سینے کو رکھ دیتے ہیں تو علم کا سمندر بن جاتے ہیں اور جو زینب جناب زینب جو آغوش رسول اللہ میں پروان چڑھی ہو جو آغوش علی امیر المومنین میں پروان چڑھی ہو جو جناب زہرہ سلام اللہ کی تربیت یافتہ ہو تو اس زینب کے علم کا عالم کیا ہوگا یہاں تک کے وقت کے امام کو کہنا پڑے گا عالماء غیر معلماء یعنی میری پھوپی ایسی عالماء ہیں جن کا کوئی معلم نہیں ہے یعنی خدا نے علم دیا ہے ایک صلوات پڑھ دیں محمد وعالماء خدا نے علم دیا ہے تو اس اعتبار سے اللہ کی بارگاہ میں ان کی عظمت خواتین نے جو دین کے معاملے میں قربانی پیش کی ہے تنہا جناب زینب بھی نہیں ہے بلکہ جس طریقے سے ایک انبیاء کرام کا سلسلہ چلا آ رہا ہے انہوں نے دین کے متعلق قربانی پیش کی شہادت پیش کی تبلیغ کی اسی طریقے سے دین کی تبلیغ میں خواتین کا حصہ یقیناً بہت اہمیت کا حامل ہے اور بات کو یہاں سے شروع کرتے ہیں جناب ابراہیم کی جب ولادت کا وقت آیا اس وقت ایک نجومی نے نمرود کو یہ خبر دی کہ ایک ایسا جانباز پیدا ہونے والا ہے جو دین کی خاطر رسم و رواج کو مٹا کے رکھ گے تیری تخت خدائی کی سلطنت کی بسات لپٹ جائے گی اب باطل اپنے آپ میں وجود میں آیا اور گھبرایا اور سوچنے لگا کہ میں اللہ کی قدرت کے سامنے بند باند سکتا ہوں اور یہ سوچ کہ اس نے جو اعلان کر دیا زبردستی کرتا تھا کوئی مرد اپنی زوجہ کہ پاس نہ جائے الگ الگ سوئیں اور بالکل اس نے مکمل طور سے اپنی آرمی اپنی پولیس کو تائنات کر دیا اگر کسی کو ان کے گھر سے نکلتے ہوئے دیکھو تو فورا گولی مار جو یا اس زمانے کا تیر ہو رہا ہوگا یا تلوار تبر رہی ہوگی اس اعتبار سے فورا اس کو سزا دی جائے اور وہ بچہ نہ پیدا ہونے پائے جو باطل کو مٹائے گا اور حق کا بول بالا کرے گا لہذا اس نے بہت توجہ رکھی مگر ایک دن ایسا ہوا بہت تیز ہوا چلی اور ہواوں کی وجہ سے دھول آنکھوں میں ڈل گئی اور سب کے سب اندھے ہو گئے اور جناب تاروخ کو موقع مل گیا کہ وہ اپنی زوجہ کے نزدیک جائیں اسی شب میں پروردگار عالم نے جناب ابراہیم کو رحم مادر کی طرف منتقل کر دیا اور اس کے بعد پھر پروردگار عالم نے ایسا کوئی اثر ہی نہیں ظاہر ہونے دیا جس سے کوئی جان جائے گزرتے اور بیٹھتے بیٹھتے وہ موقع بھی آیا کہ جب قدرت نے چاہا جناب ابراہیم کو پیدا کریں تو ماں کی طرف وحی کر دی وہ پہاڑوں کی غاروں میں چلی جائیں ذرا غور کریں ماں کے اوپر یہ وقت ویسے بھی آسان نہیں ہوتا چے جائے کہ ولادت کے موقع پر ماں غار میں چلی جائے ماں غار میں چلی گئی جناب ابراہیم کی ولادت ہو گئی اب ماں کو جلدی واپس آنا ہے کہیں شک نہ ہو جائیں یہ کہاں چلی گئی ہے اور چھوٹے سے بچے کو غار میں لٹا کے آنا کوئی آسان کام نہیں تھا جناب ابراہیم کی والدان نے اس بچے کو غار میں لٹا جیا اور جب غار میں لٹا جیا تو ابھی واپس آنے کا موقع نہیں مل رہا تھا مگر خدا نے اپنی قدرت کا اعلان کیا تم اگر ہماری راہوں میں قدم اٹھاؤ گے ہم تمہارے تذکروں کو مردہ نہیں ہونے دیں بدن کو موت آسکتی ہے تمہاری زندگی کو موت تمہارے تذکروں کو موت نہیں آسکتی اسی اعتبار سے جناب ابراہیم علیہ السلام رہے ان غاروں میں رہے اور غار میں رہنے کے بعد جب قدرت نے دیکھا بچہ بھوکا ہے تڑپ رہا ہے قدرت آگے بڑھی اور اعلان کر رہی ہے ہماری اور قدرت نے دودھ پیدا کرنے کے بعد یہ اعلان کر دیا نمرود کیا نمرود کی اوقات کیا ہم جب چاہیں جیسے چاہیں گے اپنی قدرت وں تنہا ابراہیم بتشکن نہیں ہے بلکہ اس ماں کی قربانی ہے جس نے ابراہیم کو بتشکن بنا دیا ہے ایک سلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد اس کے بعد اور تھوڑا تاگے بڑھئے جناب موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ آتا ہے جناب موسیٰ کے زمانے میں فیرون نمرود کے بعد فیرون فیرون کو اور دائی نے خبر دے دی کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوا ہے ماں کا کمال دیکھیں ماں کا کردار دیکھیں کہ ماں نے کس انداد میں جناب موسیٰ علیہ السلام کو بچایا جناب موسیٰ علیہ السلام کی جب خبر ہو گئی کہ بچہ پیدا ہو گیا ہے لہذا پولیس والے آئے اور تلاش کرتے ہوئے جناب موسیٰ کی والدہ کو بھی خبر ملی آرمی اندر داخل ہو گئی ہے پولیس آ چکی ہے لہذا بچے کو قتل کر دیا جائے گا ماں اپنے بچے کو سینے سے لگائے ہوئے تھی اور ایک مرتبہ جب سینے سے لگائے ہوئے تھی ماں نے چاہا بچے کو کیسے بچایا جائے لہذا کچھ سمجھ میں نہیں آیا جلتے ہوئے تنور میں جناب موسیٰ کو پھیک دیا اور اب ماں کے جذبات کو دیکھئے ایک طرف فیس کو ایسا رکھنا ہے ایک طرف چہرے کو ایسا رکھنا ہے کہ غم کو ظاہر نہیں ہونے دینا اور دوسری اندر دل میں چل رہا ہے بچہ جل گیا ہوگا بچے کا کیا ہوا ہوگا لہذا جب چلے گئے دور کے تنور کے نزدیک آئی آگ تو گلزار بن چکی تھی قدرت نے پھر مسکرا کے کہا تم ہماری طرف قدم تو اٹھاؤ حفاظت کے ذمہ دار ہم ہیں لہذا اللہ کی بارگاہ میں آ جائیں واقعین خدا ہمارا ذمہ دار ہے اس کے بعد جناب مریم جناب ام کل سوم جو جناب موسیٰ کی بہن ہے ان کا بھی ایک بہت بڑا کردار ہے جناب موسیٰ کی بہن اس صندوق کے ساتھ چل رہی ہے دریائے نیل کے کنارے کنارے یہ صندوق کہا جاتا ہے جا کے وہ ٹھہر گیا فیراؤن کے محل کے نیچے فیراؤن نے اسے نکال لیا اور ایک مرتبہ کس لہجے میں کہا ہوگا میں بیان نہیں کر سکتا کہ جناب ام کل سوم نے کس انداز میں کہا ہوگا فیراؤن کے دربار میں جب عورتوں یہ بچہ ضرور دودھ پی لے گا کس انداز میں کہا ہے میں بیان نہیں کر سکتا لیکن یہ بڑی ہمت تھی کہ ایسے محول میں جہاں یہ پوچھا جا سکتا تھا دودھ تو بغیر بچے کی ولادت کے پیدا نہیں ہوتا یہ عورت کون ہے اور اس کا بچہ کہا ہے میں ایک ایسی عورت کو جانتی ہوں لہذا ماں کے پاس دوڑ کے آئی کہا چلیے اب تمہیں بلائی گیا ہے اور ماں نے اپنے بچے کو دیکھا جناب موسیٰ کو آگوش لگایا جناب موسیٰ نے دودھ پینا شروع کر دیا اور قدرت نے اعلان کیا ہم نے موسیٰ کی والدہ سے موسیٰ کے بعد جناب ابراہیم ہی کی زندگی میں جناب اسماعیل کا تذکرہ لے لیجئے ایک آباد قابے کو آباد کرنے والی ایک جناب حاجرہ ہی ہیں یہاں آباد نہ ہوتا خانہ ہے قابا اگر جناب حاجرہ اپنی قربانی کو پیش نہ کرتی اور جناب حاجرہ بالکل تنہا تھی ایک بچہ تھا جو آگوش میں تھا ایک چھاگل پانی تھا جو رکھا ہوا تھا اور جناب ابراہیم چھوڑ کے چننے لگی ایک مرتبہ جب جناب ابراہیم چھوڑ کے چننے لگیں تو جناب حاجرہ نے سوال کیا دیکھ یہ آلمہ کا سوال ہے نبی کی زوجہ کا سوال پہاڑوں کے درمیان ہمیں کیوں اکیلا کر کے جا رہے ہو ایک مرتبہ کچھ بھی نہیں کہا بس اتنا پوچھتی ہیں اے ابراہیم یہ بتاؤ اپنی مرضی سے چھوڑ کے جا رہے ہو کہ خدا کی مرضی سے چھوڑ کے جا رہے ہو ابراہیم نے کہا اپنے پروردگار کی مرضی سے چھوڑ کے جا رہا ہوں یہ کہہ کے بچے کو لے کے بیٹھ گئی جب میرا مالک یہی چاہتا ہے تو ابراہیم سے کیا طلب کرنا اپنے پروردگار سے طلب کریں گے ایک سلوات پڑھ دیں محمد وعالم ابراہیم سے کیا طلب کرنا اپنے پروردگار سے طلب کریں کہ انہیں رسول اللہ نے سلام کہا گیا تاریخ خواتین میں جناب زینب کو یہ امتیاز ہے کہ انہیں وارثہ حسین قرار دیا گیا ہے ایک سلوات پڑھ دیں محمد وعالم محمد شریکت الحسین وارثہ حسین جناب خدیجت القبرہ کا کردار بھی احسان ہے تاریخ میں جناب خدیجت القبرہ نے جو کام کیا ہے پروردگار عالم نے ان کے کام کو سراتے ہوئے پیغمبر سے کہا اے پیغمبر جب ہم نے تمہیں تنگ دست پایا تو کیا غنی نہیں کر دیا یہ آیت صرف جناب خدیجت القبرہ کے لئے اس کے بعد جناب فاطمہ بن انتیاست ان کا بھی تاریخ پہ بہت بڑا احسان ہے اسلام پہ بہت بڑا احسان ہے یہ ساری وہ فیرست ہے خواتین کی جو مردوں کے شانہ باشانہ چلتی رہی بلکہ میں تو اور آگے بڑھ کے کہہ سکتا ہوں کہ تاریخ اسلام میں شہادت اسلام کے نام پہ پانے والا کوئی مرد نہیں تھا بلکہ جناب سمیہ جو اسلام کی سب سے پہلی شہیدہ ہے ایک عورت ہی قرار پائی اس اعتبار سے اسلام پر عورتوں نے بڑی قربانی پیش کی ہے اور آگے بڑھ کے جناب زینب نے تو وہ کام کر دکھایا ہے جو تاریخ میں کسی کو نصیب حاصل نہیں ہے بس جس طریقے سے امام حسین کو یہ کہتے ہیں زیارت کے اعتبار سے اے موسیٰ کے واری سجھ پہ سلام اے عیسیٰ کے واری سجھ پہ سلام اے ابراہیم کے واری سجھ پہ سلام میں اپنی زبان میں کرتے ہوئے امام نے فرمایا کہو بیٹا واحد واحد کہہ دیا جناب اببات نے کہا دوسرا سانی کہو پہ جناب اببات نے نہیں لفظ دہر آیا اور ایک مرتبہ جب نہیں دہر آیا تو کہنے لگے بابا کہنے لگے بیٹا آپ نے سانی کیوں لفظ استعمال نہیں کیا جناب ابباس نے فرمایا بابا اللہ علیہ سے پوچھا بیٹا تم کس سے محبت کرتی ہو کہا میں سب سے زیادہ اپنے پروردگار سے محبت کرتی ہوں کہا تمہارا بابا تم پہ نسار میں بھی تم سے بہت محبت کرتا ہوں نہیں بابا ماں باپ کی طرف سے شفقت اور مہربانی تو ہو سکتی ہے محبت کی ذات تو سرد پروردگار عالم کی ذات ہے اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں کربلا کے میدان کی جانب چلتے ہیں واقعا خدا کی قسم بہت توجہ رکھیے گا کربلا میں امام حسین نے سب کچھ قربان کر دیا ہے مگر حسین نہ بچتے اگر جناب زینب سلام اللہ ہے جناب زینب نے جس طریقے اس سے آگے اور بڑھ جاتے ہیں اور بڑھتے ہوئے دیکھتے ہیں جناب دینب سلام اللہ کی عظمت اور اہمیت کو دیکھئے جناب اسماعیل جب چلنے لگے چلتے ہوئے ایک مرتبہ جناب ابراہیم سے جناب ابراہیم سے جناب حاجرہ نے پوچھا اسماعیل کو کہاں لے جا رہے ہیں کہ جناب دینب کی عظمت جناب اسماعیل کو جب لے کے چلنے لگے جناب اسماعیل کو لے چلتے ہوئے حاجرہ جناب حاجرہ سے نہیں بتایا میں جناب اسماعیل کو کہاں لے کے جا رہا ہوں پوچھنے پر بھی کہنے لگے اپنے دوست کے یہاں لے جا رہا ہوں اے حاجرہ ایک رسی دے دو اے حاجرہ ایک تیز دھار چاکو دے دو لیکن اس کے بعد جب میدان مینہ میں پہنچ گئے جناب اسماعیل کو جب لٹانے کا موقع آیا تو جناب ابراہیم سے جناب اسماعیل کہنے لگے اے بابا میرے ہاتھ پیروں کو رسی سے مضبوطی سے بانج دو اور میرے کرتے کو الگ کر دو کہیں ایسا نہ ہو جب میری ماں کو بہت زیادہ میری یاد آئے تو میرا کرتہ انہیں دے دینا میرے کرتے سے وہ خوشبو محسوس کر کے اپنے دل کو سکون حاصل کر لیں گی لیکن اس کے بعد دمبہ آ گیا اور جناب مجھے قتل جبابا نے مجھے اللہ کی بارگاہ میں زبا کرنے کے لیے میدان منہ میں لٹایا سنا تو احساس میں ڈوب گئی اور بے ہوش ہو گئی اور اسی انداد میں جناب حاجرہ دنیا سے رخصت ہو گئی مگر سلام ہو زینب کو یہ حاجرہ وہ ہے جس نے جناب اسماعیل کو جاتے ہوئے نہیں دیکھا مگر جناب دینب وہ ہیں جو اپنے بچوں کو تیار کر رہی ہے بیٹا کل مامو پہ قربان ہو جانا اے انہ محمد اپنی ماں کی لاج رکھیے گا دیکھ یہ ایسا نہ ہو تمہاری ماں شرمندہ ہو جائے اور آخر میں کمال قربانی یہ ہے کہ جناب دینب صلی اللہ اللہ نے آخر میں کہ دیا بیٹا اگر تم نے جنگ کرنے میں مامو پہ قربان ہونے میں زراستی بھی کچھ سو چو پنج میں تصور میں دوڑا لیا تو دیکھو بیٹا ایسا ہے ماں کبھی دودھ نہ بخشے گی اور ایک مرتبہ ماں کی خدمت سے جاتے ہوئے اور جناب زینب شکر الہی کرتے ہوئے سجدے میں سر رکھ رہی ہے میرے مالک تیرا شکر ہے تو نے میرے بچوں کی قربانی کو قبول کر لیا میرے بچوں کی قربانی کو قبول کر لیا ایسا ہی نہیں ہے بلکہ جب روز آشور کے بعد شام غریبہ کے بعد جناب زینب سلام اللہ چلنے لگی تو ایک مرتبہ لاشا حسین کے نزدیک آئی اور لاشا حسین کے نزدیک آنے کے بعد لاشے کو اٹھایا آسمان کی طرف دیکھا اور ایک مرتبہ کہنے لگی رب بنا حاد القربان اے پروردگار ہماری اس قربانی کو قبول کر لے ہماری شہادت کو قبول کر لیں جناب دینب عصیر ہو کے آگے بڑھ جاتی ہے اور یوں ہی چلتی رہی جناب دینب نے ساری چیزوں کو مذہب کے طور پر اسلام کے طور پر ظالموں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈاننے کے بعد جب یزیدی خورمے پھیک رہے جہے مرتبہ للکار کہا جناب ام کل سوم نے کیا تمہیں معلوم نہیں ہم اہل بیعت ہیں ہم پہ صدقہ جائد نہیں ہے اسی طریقے سے آگے بڑھی زندان کے تمام صعوبت برداشت کی ایک روز زناب سجدینب کو سلام اللہ علیہ کو امام سجاد نے بیٹھ کے نماز پڑھتے ہوئے دیکھ نہیں بلکہ اتنی ضعیف و کمزور ہو گئی تھی جب ولٹ کے واپس آئی مدینہ مدینہ میں رہنے کے بعد ایک روز ایسا آیا جناب زینب نے چاہا اپنے گھر چلے جناب عبداللہ کے گھر چلی گئی اب جو بچوں کے کھیننے کی وہ باتیں یاد آئی سہن کو دیکھنے کے بعد کبھی اون کو رونے لگی کبھی محمد پہ گریہ کیا جناب عبداللہ گھر میں نہیں تھے ایک مرتبہ عبداللہ جو آئے دیکھا کوئی رو رہا ہے ایک مرتبہ کہا اے ضعیفہ کیا تجھے خبر نہیں حسین کے بچے جب سے شہید ہوئے ہیں ہم حسین کے بچوں پہ روتے ہیں ہم اپنے بچوں پہ نہیں روتے جاؤ اپنے گھر جا کے گریہ کرو مرتبہ جناب زینب سمجھ گئی عبداللہ نے مجھے پہچانا نہیں مرتبہ کہنے لگی ہے عبداللہ جس کا گھر یہی ہو وہ اپنے بچوں پہ جا کے کہا گریہ کرے عبداللہ نے کہا بنت علی مجھے معاف کر دی جئے گا میں نے آپ کو پہچانا نہیں لو یوں زندگی گزرتی رہی حالات پھر خراب ہوئے جناب دینب کو مرتبہ سفر درپیش ہوا ظالموں نے ظلم کیا ایک درخت میں چلتے چلتے ایک ایسا درخت بھی آیا جہاں حسین کے سر کو لٹکایا گیا تھا ارے بہن کو بھائی کی یاد آگئی اس درخت کے سامنے گریہ کرنے لگی یہودی نے بیلچا مار دیا جناب دینب کی شہادت واقع ہو گئی اور یوں حق سے ملحق ہو کے اعلان کر دیا بروردگار عالم کی راہ میں جو قربان ہو جاتے ہیں انہیں مردن تصور کرنا وہ تو زندہ ہے اور ان کا روزہ آج بھی شام میں زندگی کی علامت بن کے کہہ رہا ہے کردار کو موت نہیں آتی بدن کو موت آتی ہے پروردگار تجھے واستہ محمد وعال محمد کا ہماری مختصر سے عبادت کو قبول فرما بے روزگار کو روزگار رنایج فرما پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما پروردگار زمانہ پراشوب ہے صاحبان ایمان کی جان کی مال کی عزت کی عاب روح کی حفاظت فرما پروردگار ظالم کو نشت نعبود فرما پروردگار ہمارے آقا و مولا کے ظہور میں تاجیل فرما پروردگار ہمیں ان کے آوان و انصار میں شمار فرما ربنا تقبل منا انکہ انت سمیح العلیم آپ حضرات سے گزارش ایک مرتبہ سورہ حمد اور تین مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر کل مومن مومنات کی ارواح کو عصال فرما دیجئے